ہیلو گائز آپ کے سرنے ہم ریویو پیش کر رہے ہیں جناب سب سے پہلے جو 53 اور 54 سیانی جو ڈراما سیریل دھوم بچائے ہوئے اس وقت پاکستان کی ڈراما سیریل نمبر ون کے اوبر سٹینڈ کر رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ فائزہ سے اس کا خامد بات کرتے ہوئے کہ پلیس مجھے معاف کر دیں مجھے کرن نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ اسے کروڑوں سے مانگے کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے میں ان کی بات میں آگیا پلیس مجھے معاف کر دیں یہ بات کر رہا ہے فائزہ سے دوسری طرف ذریعہ بات کر رہا ہے کرن کی ماں سے جو اس کو دھمکی دے رہی ہے کہ دیکھو تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میری بیٹی کو یہ تڑی لگائی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا یاد رکھنا میں تمہیں عدالت میں گسٹ ہوں گی یہ اس کا کہنا ہے اب دوسری طرف کرن کے جو بچے ہیں وہ جب روتے ہیں تو روتے ہی چلے جاتے ہیں انجام انناڑی سے دکھائی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا جو بچہ ایک ہے وہ پریشانی میں رو رہا ہے اتنے میں اجالہ اس نے آ کے اس کو اٹھا لیا اور اس نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے آپ اس کو ذرا کوئی شربت وغیرہ پلا نہیں لیکن اس نے کہا اس کا اپنا بچہ میں سکیرج ہو گیا تھا اسی وجہ سے یہ کر رہی ہے بچہ تو اس کا کوئی نہیں ہے لیکن یہ بچوں کو سنبھال نہ خوب جانتی ہے دوسری طرف یہ رضوان پہنچ گیا اپنے گھر اور اپنی جو بہن کے بچے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے باہر کھینچ کے بگا رہا ہے اور یہ ان کو پرانی جب یاد آتی ہے کہ جب بچے پیدا ہوئے تھے تو کتنے ہم لوگ خوش تھے ہمارے کر کوئی شاید نظر لگ گئی یہ کہنا ہے جناب ذریعہ کے باپ اور ماں کا تو دوسری طرف یہ ہے جناب اجالہ اجالہ کا جب فون اپنا بچتا ہے اور رضوان اس کو فون کرتا ہے تو رضوان کی وہ بات سنتی نہیں فون اٹھاتی نہیں لیکن جیسے ہی اس کے بہنوی کا فون اس کے اوپر بھی فون آ رہا ہے رضوان کا تو وہ اڑھا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بولو لیکن رضوان اس کو اتر ہی لگا رہا ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لیکن پھر بھی ایک ایسی چیز موجود ہے جو تمہارے بڑے کام کی ہے تو اجالہ اس کو کہہ رہی ہے کہ تم اس کو بھی بیج کے اپنا جو ہے وہ پورا کر لو کیونکہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا جو چیز تھی تم نے بیچ ڈالی تو یہ بھی بیچ ڈالو وہ آگے سے کہتا ہے یہ تمہارے ڈگریز ہیں اگر یہ میرے نام کی ہوتی تو پھر میں واقعی اس کو عمل میں لاتا جیسے یہ سنتی ہے تو اجالہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے اور ادھر رضوان کے کر جیسے ہی وہ پہنچتی ہے تو آگے جناب معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا میس کیریج کرنے میں تمہارا ہاتھ ہے اور وہ بین بھائی جب آپ اس میں لڑ پڑھتے ہیں کہ تم نے جو دعائی ملائی تھی دودھ میں تو وہ تم نے سارا کچھ کیا تھا لیکن وہ کہتی ہے کہ رضوان یہ تمہارے کہنے سے میں نے کیا یہ ساری باتیں جیسے ہی اجالہ سن لیتی ہے وہ آتی ہے جناب کمرے میں اور ایک تپڑ رسید کرتی ہے رضوان کی بہن کی کال کے اوپر اب دوسری طرف جیسے ہی رضوان کو پکڑ گے اس نے نیچے گرایا اور اوپر سے چاٹے جو ہے مار رہی ہے برسات کی ہوئی ہے اس نے مکوں کی مینوائل رضوان کی بہن یہ گلدان اٹھا کے مارنے لگتی ہے جناب اجالہ کو اور لگ جاتا ہے رضوان کو لیکن وہ پاورن سے پکڑا رہی ہے اجالہ کو اجالہ جو ہے وہ اس کو جیسے ہی ہاتھ میں پکڑ دی ہے انجانے میں تو وہ شور کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اجالہ نے اپنے شور کو مار دیا اور یہ گرا ہوا ہے جناب رضوان نیچے اس کو وہ مکوں سے برسات کرتے ہوئے اور وہ پیچھے اس کی بہن گلدان جو ہے وہ اجالہ کے سر میں مارتے ہوئے لیکن اس کو نہیں لگتا اور یہ لگ جاتا ہے جناب رضوان اب رضوان جو ہے وہ نیچے گرا ہوا ہے اور جیسے ہی پولیس کو وہ بلاتے ہیں تو رضوان جو ہے اس کو پکڑ کے چپا والی جو ایمبلنس ہے اس کے اوپر ڈال کے لے جاتے ہیں جناب ہسپیٹل اب پریشن یہ بن گئی ہے کہ اگر رضوان مر گیا تو مسئلہ آ جائے گا دوسری طرف اس کی بہن جو ہے اجالہ کی وہ فون کر رہی ہے زویب کو کہ ہم بڑے پریشان ہیں اجالہ تو ٹھیک ہے یہ کہنا تھا زویب کا لیکن جو زویب کی بیوی ہے نوبان تو وہ اجناب کہتی ہے کہ کیا ہوا تو اسی اثنا میں جیسے ہی زویب کے موں سے وہ سنتی ہے اجالہ کا نام وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے لیکن جو اجالہ کی بہن ہے وہ بتا رہی ہے زویب کو کہ دیکھو اجالہ کو پکڑ کے پولیس لے گئی اور اجالہ نے مار دیا رزوان کو تو یہ صورتحال جناب بن گئی ہے بڑی میگا اپیسوڈ کے اوپر جو ہم رفیو دے رہے تھے تو نیکسٹ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہونے والا ہے تو یہ ایک بڑا ٹرامائی انداز میں اس میں ٹویسٹ آ گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ جناب نیکسٹ کیا ہوتا ہے ہمارے سخت رہنے کا بہت شکریہ ہمارے سخت رہنے کا بہت شکریہ